دنیا کی کچھ ایسے درلب انسان جو لاکھوں میں ایک ملتے ہیں کیا آپ نے کسی ایسے انسان کے بارے میں سنا ہے جس نے پچھلے اسی سالوں سے اپنے بال نہیں کٹوائے ہیں جیہاں ویتنام کے رہنے والے 92 سال کے گوین وان لوم نے پچھلے اسی سالوں سے اپنے بال نہیں کٹوائے ہیں اس وجہ سے اب ان کے بالوں کے لمبائی پانچ میٹر ہو چکی ہے آخری بار جب انہوں نے اپنے بال کٹوائے تھے تب ان کی عمر 12 سال تھی اور وہ سکول میں تیسری کلاس میں بڑھ رہے تھے اس کے بعد ادھیاتم کے اور مڑنے کے بعد انہوں نے اپنے بال کٹوانے بند کر دیئے گوین جس دھن کا پالن کرتے ہیں اس دھرم کے نسار انسان جس عوستہ میں جنم لیتا ہے اس کی مرتیو بھی اسی عوستہ میں ہونی چاہیے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بال کٹوانا چھوڑ دیا ان کا کہنا ہے کہ یدی وہ اپنے بال کٹوائے تو ان کے بھگوانوں سے ناراض ہو جائیں گے اور انہیں اس کی سزا ملے گی گوین نو شکتیاں اور سات بھگوان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے پانچ میٹر لمبے بال انہیں شکتیوں اور بھگوانوں کو سمجھ گئے تھے ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں خوبصورتی کو گورے رنگ سے ہی پریبھاشت کیا جاتا رہا ہے حالانکہ سمیہ سمیہ پر ایسے لوگ آتے رہتے ہیں جو اس مانسکتہ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں نیاکیم گیٹ ویش افریکن مول کی ایک امریکن موڈل ہے جو اپنی ڈارک بلیک سکن کے کارن پوری دنیا میں مشہور ہے گورے رنگ کے پرتی ہماری جو مانسکتہ بنی ہوئی ہے نیاکیم اس مانسکتہ کو بدلنے میں لگی ہوئی ہے نیاکیم کا جنب ایتھوپیا میں ساؤت سودان کے ایک پریوار میں ہوا تھا آج نیاکیم ایک کامیاب موڈل ہے یہ کئی بڑے بڑے برانڈ کے ساتھ کام بھی کر چکی ہیں موڈلنگ کے ساتھ ہی نیاکیم بلیک رائٹس کے لیے بھی بولتی رہتی ہیں لیکن نئے درشک نیچے جا کر سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگی گھنٹی کا نشان دبا کر all کا option بھی سیلیکٹر لیجئے نمبر 3 جیف ڈیب اپنے سنی پاجی کا ڈھائی کلو کا ہاتھ والا ڈائیلوگ تو آپ نے خوب سنا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فلمی ڈھائی کلو کے ہاتھ سے الگ ایکچول لائف میں دنیا میں کس انسان کا ہاتھ سب سے زیادہ پاورفول ہے تو جلی آپ کی ملاقات اس انسان سے کروا ہی دیتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا ہاتھ جس انسان کا ہے ان کا نام ہے جیف ڈیب جن کے سمیے سے ہی ایک چھوٹے بچے کے مقابلے ان کے ہاتھوں کی لمبائی کافی زیادہ تھی یہ ایک ایسی کنڈیشن تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا اور شاید علاج کی ضرورت بھی نہیں تھی جیف ڈیب بڑے ہاتھوں کے ساتھ ہی بڑے ہوتی رہے اور ان کے ہاتھوں کا آکار بھی بڑھتا رہا بڑے ہونے پر انہوں نے آم ریسلنگ میں اپنے ہاتھ آزمائے اور جیسا کہ پہلے سے امید تھی آم ریسلنگ میں کسی بھی دوسرے انسان کے باجو میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ جیف ڈیب کی باجو کا مقابلہ کر سکے ان کے فور آمز کی علمبائی 19 انچ ہے جیف کے انگلی 4.78 انچ موٹی ہے ان کی ویڈنگ رنگ دنیا کی سب سے بڑی ویڈنگ رنگ ہے ان کے رنگ کا آکار ہے 38 نمبر نمبر 2 ٹنگ فینگ اب ہم آپ کو جس مہیلہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس کی ستتی کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے چین کے رہنے والی ٹنگ فینگ نام کی یہ مہیلہ ایک rare condition cigarette ہے جس وجہ سے ان کے بریسٹس کا آکار ساماننی آکار کے مقابلے کئی گنا زیادہ بڑا ہو چکا ہے ٹنگ فینگ کی بریسٹس biggest natural breast ہے دنیا میں ایسی کئی مہیلائیں ہیں جو بڑے بریسٹس پانے کے لیے سرجری کا سہارا لیتی ہیں لیکن ان کے ماملے میں یہ کام naturally ہی ہو رہا ہے ان کی بریسٹس کا وزن 10 kg ہے unusual breast size کی وجہ سے انہیں کئی ساری پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے حالانکہ ٹنگ فینگ کو اپنی بریسٹس سے کوئی خاص شکایت نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ بھلے ہی بڑے بریسٹس کی وجہ سے انہیں کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو لیکن یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں ایک الگ پہچان ملی ہے اور وہ اپنی اس پہچان کو پا کر خوش ہے نمبر وان کیسی لیگلر کیسی لیگلر دنیا کی پہلی فیمیل میل موڈل ہے موڈلنگ میں کاریہ شروع کرنے سے پہلے کیسی لیگلر انٹرنیشنل سویمر ہوا کر دی تھی فرانس کے طرف سے انہوں نے اولیمپک میں بھی حصہ لیا تھا اس کے علاوہ یہ اپنا ریسٹورنٹ بھی چلاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ رائٹر بھی ہیں واش 2012 میں انہیں فورڈ موڈلز دوار ایکسکلوزیو لی منز کلوٹس کی موڈلنگ کے لیے سائن کیا گیا تھا فلال کیسی رائٹنگ پر فوکس کر رہی ہے لیکن آفر ملنے پر وہ آج بھی منز کلوٹس موڈلنگ بھی کرتی ہیں تو دوستو یہ تھے دنیا کے سب سے درلہب انسان یادی آپ اس کا نیکسٹ بار دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں یس لکھیں دھنیواد